دوستو ایک بار کی بات ہے شام کا وقت تھا چھوٹے شہر کے لوگ کافی اور چائے کی دکان کے اسپاس اکھٹا ہوئے تھے کچھ ہی دیر کے بعد وہاں کی لوگوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو اپنے اوپر ایک بھاری بورا لادے ہوئے تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آدمی سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا بورا اٹھائے ہوئے تھا اس آدمی کو دیکھ کر دو جوان آدمیوں کو بورا لگا اس لیے انہوں نے اس بوڑھے کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا اس بوڑھے آدمی نے ونمرتہ سے ان کی مدد لینے سے انکار کر دیا ان لڑکوں نے کہا کہ دادا دیکھیں بورا کافی بھاری لگ رہا ہے ہمیں آپ کی مدد کرنے دیں لیکن اس بوڑھے انسان نے مدد لینے سے صاف انکار کر دیا ات سکتا وش ان دو لڑکوں نے پوچھا کہ اس بوڑھے میں ایسا کیا قیمتی سامان ہے اس بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ کچھ پرانا سامان ہے اس بوڑھے آدمی کے جواب اور روئیے پر وہ دونوں لڑکے اچمبت رہ گئے پریے دوستو آپ مانے یا نہ مانے لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس بوڑھ کو اٹھاتے ہیں جو ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چنوٹیاں بڑے پہاڑوں کی طرح ہو جاتی ہیں اور ہمارے کندھوں سے اتر نہیں پاتی بھوشے کی چنتہ ہمیں لکھوہ گرست کر دیتی ہے کئی لوگ ایک ہاری ہوئی زندگی کو جینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں یقین مانیے پویتر شاصر کہتا ہے پرمیشور ہمیں بولاتا ہے کہ ہم اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دیں اور آزادی سے چلیں لیکن کیا آپ اور ہم اس طرح سے چلنے کے لیے تیار ہیں سوچئے گا